اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز اور بہترین ویکٹ کی پار کمران اکمل کی ایک بار پھر سے پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپسی ہو رہی ہے تو دوستو مکمل تفصیل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اس سے پہلے کمران اکمل کے جتنے بھی فین ہیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں لائک ٹارگیٹ دو ہزار ہے انشاءاللہ دو ہزار آپ لوگ پورا کر دو گئے دو دوستو اگر چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ ملے کے بیل کے ایکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی تمام تر لیٹس نیوز آپ کو وقت پر اور بلکل فری میں ملتی رہے ہیں چلیے دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت سے کیے آپ لوگوں کو اس نیوز سے اگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے چارے مزاج اوپننگ بلے باز کمران اکمل کافی دن سے پاکستان کرکٹ میں نظر نہیں آ رہے تھے جس کی وجہ سے پاکستان کا اوپننگ سٹین بہت بھی خراب چال رہا تھا اب پاکستان کرکٹ ٹیم میں سرفراز احمد کی کپتانی بھی جاتی نظر آ رہی ہے ہیڈ کوچ بھی گیا اس کے بعد چیر سیلیکٹر کی بھی اسٹیفہ قبول ہو گیا تو اب پاکستان کرکٹ بورڈ میں مکمل تبدیلی کے بعد اب اختلافات ختم ہو گئے نیا کرکٹ بورڈ بیٹھے گا نیا ہیڈ کوچ تو اب کمران اکمل ڈیسائیڈ ہے کہ اوپننگ کریں گے اور وکٹ کیپری بھی کریں گے ہو سکتا ہے کہ سرفراز احمد کو بھی ٹیم میں شامل کیا جائے اور ان کے ساتھ کمران اکمل بھی کھیلیں اگر کسی میچ میں سرفراز احمد اچھے سکور نہیں کرتے اور کیچز بھی ڈراب کرتے ہیں تو سیدھا کمران اکمل کو اوپننگ کرائی جائے گی اور میرے خیال سے کہ کمران اکمل کی واپسی سے پاکستان کا اوپننگ سٹینڈ بہت زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے کیونکہ کمران اکمل کو اپنے پشاور ظلمی میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے اور سرفراز احمد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جب تک کمران اکمل کریز پہ موجود ہوتے ہیں ہم پہ پریشر ہوتا ہے کہ کبھی بھی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کبھی بھی زیادہ سکور کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی بھی اور بھی تبدیلیاں ہونی ہیں پاکستان ٹیم میں کافی اچھے چکلاری انشاءاللہ انٹر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ